السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو مقصود صدیقی کا سلام عرض ہے تیسرے سیگمنٹ میں ہم آ چکے ہیں اور جس طرح سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر موہدیدی صاحب اور بہت اہم گفتگو جاری ہے جس طرح سے آپ بتا رہے تھے ابھی تک کہ ہم ایک ایمان سیکھ کر اپنے بزرگوں سے ہم اس وطن میں آئے ہیں اس کی پہلے تو اسٹیبلیٹی اس کی ہمیں اپنی زندگی میں اس کی جو ہے اسٹیبل ہونا ضروری ہے وہ ایمان کو خائم رکھنے کے لیے اور ساتھ ساتھ جو بچے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت ہے ہمیں جو دیئے ہیں اللہ تعالی یا ہم ساتھ لے کے آئے ہیں یا یہاں آنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی بچے ہمیں عطا کیے ہیں ان بچوں کی فکر کریں اور جو والدین ہمارے والدین جو ذمہ داری ہم پر پوری کیے ہیں کہ ہمیں دین سکھا ہے اللہ کون ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے سکھا ہے اور جو ہے کس طرح سے زندگی گزارنے کو ہر چیز ہمیں بتائی گئی ہے اللہ کے نبی کے تعلیمات ہمیں بتائی گئی اسی طرح سے ہم پر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں اور ان کو بھی وہ باتیں وہ مفید باتیں بتائیں تاکہ ان کے ان کے دل میں بھی ایمان جاکتا رہے اور اور جو ہے یہ بھی اپنے بچوں کو ایمان سکھا کے تاکہ جنریشن جنریشن ایمان کی حالت میں وہ اپنی یہ زندگی یہاں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار سکے تو آئیے دوبارہ ہم ڈاکٹ صاحب سے آہ رجوع ہوتے ہیں اسلام علیکم ترحمت اللہ برکاتہ ڈاکٹ صاحب جی شکریہ اور دوسری چیز میں بتاتے چلو ڈاکٹ صاحب آہ جو ایک بڑے عالم گزرے ہیں آہ مولانا موجودی صاحب آہ انہی کے فرزند ہیں جو یہاں امریکہ میں تقریباً ساٹھ سال سے اپنی میڈیکل فیل میں ڈاکٹر آہ ہے اس فیل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے ساتھ ساتھ یہ دین کی فکر کر کے آہ لوگوں کے لیے اپنی سوچ آہ اور ڈیفرنٹ چینل پر جا کر یہ اپنی گفتگو کرتے ہیں تو وہ بہت آہ اچھی بات ہے آپ نے ساتھ ساتھ دین کو بھی ساتھ رکھا ہے اور جو فکر ہے دوسروں کو بتا رہے ہیں آہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اجزاء خیر دے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے جی جی ڈاکٹر صاحب جی شکریہ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اس ملک میں ہمارے جو بچے پل بڑھ رہے ہیں ہماری اوپر بہت ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ ہم ان کی صحیح طور پر تعلیم و تربیت کریں تاکہ وہ اسلام کے علمبردار بن کے اٹھیں اس ملک میں اور اس کی مثال آنکھوں دیکھی میں بیان کرتا ہوں کہ میرا بیٹا سکول جاتا تھا اور یہ سمجھ لیجئے کہ آہ میڈل سکول ہائی سکول کا زمانہ ہے تو بہت سارے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ آ جاتے تھیں کہ ہم بھی اس کی طرح بننا چاہتے ہمیں بھی مسلمان بنا دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری اگلی نسل جو ہے اس کی اگر صحیح تعلیم و تربیت ہو تو وہ اس ملک میں اسلام کے علمبردار بن کے آگے بڑھیں گے ہمارا اور اس اگلی نسل کا کافی فرق ہے ہم لوگ باہر سے آئے ہیں اور اسلام کی دولت ساتھ لے کر آئے ہیں لیکن ہم پھر بھی امیگرنٹ ہیں اور چاہے ہم یہاں کا رنگ کتنا بھی اختیار کر لیں یہاں کے لوگ دو منٹ کی بعد میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ صاحب آپ کہیں باہر سے آئے ہیں اس کے مقابلے میں جو بچے یہیں پہ اسکولوں میں جائیں گے یہیں پہ تعلیم و تربیت حاصل کریں گے وہ تو انہی کی زبان بولیں گے اور جب وہ ان کی زبان بولیں گے تو ان کی زبان میں اثر ہوگا بس صرف گزارش یہ ہے کہ ان بچوں کی اگر آپ اچھی تعلیم و تربیت کریں گے تو جو کچھ بھی وہ نیکیاں کمائیں گے آگے چل کے وہ آپ کا بھی اس میں عصہ بن جائے خفقیں جالیاں بنے گا تو اس لیے میری معدبانہ گزارش ہے تمام سامین سے کہ ہماری تو جیسی بھلی بری گزر رہی ہے گزر رہی ہے ہمیں اپنی اگلی نسل کی طرف توجہ دینی چاہیے یہ بچے جو ہیں اور یہی آگے چل کے اسلام کا جنڈہ لے کے آگے چلیں گے اور یہاں کے لوگوں کو صحیح معانے میں بتائیں گے کہ اسلام کیا چیز ہے اور اس لیے جب ہم اسلام کی یہاں پر بچوں کو تعلیم و تربیت دیں تو اس میں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آجم میں رہ کے ہندوستان میں رہ کے ہمارے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر اسلامی آگئی ہیں اس لیے صرف اس لیے کہ یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہمارا طریفہ ہے یہ ہماری روایت ہے اس سے ہٹ کے ہمیں روجوع کرنا چاہیے ساف سرچشمہ اسلام جو ہے قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ان دو چیزوں کو اگر ہم سینے سے لگا لیں اور باقی جو کچھ بھی کلچرالہ وہ چیزیں آ رہی ہیں تو ان کو ایک طرف رکھ دیں بہت اہم بہت اہم بات پر آپ نے نکتشنی کی ہے ہمیں ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اتنی صلاحیت عطا فرما یا اللہ کہ ہم دین کیا ہے اسلام کیا ہے اور کلچر کیا ہے اس میں ہمیں فرق سمجھنے والا بنا اتنی علم ہمیں عطا فرماتا ہے کہ ہم کلچر کیا ہے اور اسلام کیا ہے اگر کلچر اسلام کے معافق ہو جائے تو اس کو اپنانا کوئی اس میں وہ نہیں ہے لیکن اگر کلچر اسلام کے خلاف جاتا ہے اس کلچر کو ہمیں امیجیٹلی چھوڑ جی دینا چاہیے بہت اہم بات پر آپ نے گفتگوی کی ہے جی جی تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اپنی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید اور ریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے اگر ہم لگا لیں تو اللہ تعالی کی برکات جو ہیں وہ ہمارے اوپر نازل ہونی شروع ہوں گی اور یہاں کی جو چمک دمک ہے اس سے مرغوب ہونے کے بجائے ہم صحیح معنی میں دنیا کو دکھا سکیں گے کہ اسلام کیا دنیا کو تعائف پیش کرتا ہے کیا دنیا کے مسائل کے حل پیش کرتا ہے اور یہ کام ہماری اگلی نسل انشاءاللہ اس ملک میں کرے گی انشاءاللہ اس سلسلے میں جہاں ہم اپنے بچوں کا ذکر کر رہ ہیں اور اپنا ذکر کر رہے ہیں وہاں ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمان جہاں پر بھی رہے اس کو چاہیے کہ وہ کمیونٹی کا حصہ بن کے رہے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے نہ رکھے یہ بات جو ہے یہ کہ کیا کہتے ہیں میرے والد صاحب جب اس ملک میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہی بات کہ ہم کس طرح ہندوستان میں ہمیں مار پیٹ کے نکلنا پڑا اور ضلیل اخوار ہوئے تو ہمارے والد نے یہ کہا کہ اب وہ غلطی جو ہندوستان کے مسلمانوں نے کی میں ہندوستان کے مسلمانوں کے دب ذکر کرتا ہوں تو مطلب میرا پورے برے صغیر کے مسلمانوں کا ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے جس میں نیپال بھی شامل ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے جس میں ہندوستان بھی شامل تو بیسیکلی ہمارے والد نے یہی کہا کہ اگر واقعی میں مسلمان وہاں کی مقامی آبادی میں اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے تو آج ہم کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا اور ہندوستان واقعی میں اسلام کا گرہ ثابت ہوتا اور چاہے آج کل کے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو جو کچھ اس وقت وہاں پر موجودہ حکومت وہ ہندوستوہ کے فلسطے کے تحت کر رہی ہے اس سے قطع نظر یہ نہ بھولیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مجھے ہندوستان سے تھنڈی ہوائیں آرہی ہیں جی 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 اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو صاف صاف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیشین کوئی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہاں پر دوبارہ دوبارہ اسلام پھلے گا پھولے گا اور ہندوستان اسلام کا ذہوارہ بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو جب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ہندوستان میں کیا غلطیاں کی تو اس میں ایک غلطی جس کا ذکر کرنا میں اہم سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان میں ہم نے یہ کر لیا حساب ہندووں کی آبادیاں الگ مسلمانوں کی آبادیاں الگ خدا راہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہمیں دنیا سے چھپانے کی ضرورت ہے ہم کو تو علیل اعلان مسلمان بن کے رہنا چاہیے اور اپنے پڑوسیوں سے تعلقات رکھنے چاہیے اسکولوں میں بچوں سے بھی کہیں کہ یہاں کے بچوں سے ملیں لیکن اپنے اخدار اپنی ویلیو سسٹم اپنی کسی اپنی تعلیمات پر کوئی کمپرومائز نہ کریں جی بلکل بلکل اگر اس نہج سے ہمارے بچے یہاں پر ملیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے اوپر بہت جلدی اثر ہوتا ہے ان کے اندر ایک حق کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ کسی کی بات سننے سے پہلے یہ فیصل کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کی بات نہیں سننی یہاں کے لوگ اوپن مائنڈڈ ہیں ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہیں اور اس وقت دنیا میں جو اصل مسئلہ ہے وہ پوجہ پارٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ ریچول انجام دے لیے اور سمجھ لیا کہ بس اللہ اس کے رسول کا مقصد حل ہو گیا بلکہ اصل میں اسلام جو ہے وہ ایک انقلابی تحریک ہے جس کا مقصد خدا کی زمین پہ خدا کی حکومت قائم کرنا ہے خدا کی زمین سے ظلم و فساد کو ختم کرنا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک اس وقت سوائے ظلم و فساد کے اور وہاں پہ اب کچھ بھی نہیں پایا جاتا لیکن اس وقت ہم یہاں پر ہیں لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں اس لیے ہمیں اپنے پڑوسیاں سے تعلقات استوار کرنے چاہیے موقع بموقع ان کو اسلام کے بارے میں بتانا چاہیے یہاں جیسے اب زیادہ دور نہیں ہے کرسپس آنے والا ہے ٹھینکس کیونگ اور کرسپس آنے والا ہے ان موقعوں پہ ضرور ان لوگوں سے ملیں اور ان کو ہم اپنے مذہب کی تعلیمات کی طرف بھی توجہ دلائیں تو اصل چیلنج جو ہے وہ اسلام کا وہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام جو ہے اس میں کوئی چیز پوجہ پارٹ یا وہ نہیں ہے جس طرح اور ریلیزن کے کچھ ریچول انجام دے کے سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ ہو گیا ہمارا یہ کام نہیں ہے ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی دوین پر اللہ کی حکومت خائم کرنا اور وہ ڈنڈے کے زور سے نہیں تعلیم اور تربیت کے زور سے پہلے تو ہم اپنے زندگیوں کو ٹھیک کریں لوگوں سے بات کریں تو سچ بولیں جھوٹ سے پرہیز کریں روکہ دے وہ چیزیں جو دنیا میں کسی کو متنفر کر رہیتی ہیں ان چیزوں سے اشتناب کریں اور سیدھا سیدھا اسلام کی تعلیمات میں عمل کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھیں تو ان کے عصوہ حسنہ کی اگر ذرا سی بھی ایک جھلک ہمارے اندر آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک پر جوک اسلام کی طرف دوڑے چلے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے یہ لاسٹ جو باتیں ہیں یہ بھی بہت اہم بات ہیں ساری باتیں اہم ہیں اور ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے یہاں پر ہم آئے ہیں یہاں کی جو فیسلیٹی ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں دیکھ دینے کے لیے ہمیں یہ اسلام کی جو دولت ہے اسلام کی جو ہے ہم ان کو دے سکتے ہیں ہمیں اسی بات پر آج کا پروگرام کا اختتام کرنے کا ہے آپ سے دعا کی ذرخواست ہے بہت شارٹ دعا کیجئے اللہ تعالی جو باتیں کی ہیں اللہ تعالی اس کو خبول کرے اور ایمان کی ڈالر جو ہمیں ہیں اور وہ بھی ہمیں عطا فرمائے آپ کلوزنگ کومیٹس کر کے دعا کر لیجئے جی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ملک میں ہماری موجودگی کو خیر و برکت کا باعث بنا دے امین اس ملک میں ہمارے بچوں کی موجودگی کو خیر و برکت کا باعث بنا دے اور یہ بچے اس ملک میں اسلام پھیلائیں اور یہاں پر ان کو اللہ تعالی کامیابیاں عطا فرمائے اور سب سے بڑی کامیابی وہ ہے کہ ان کو اچھا مسلمان بنا دے امین 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 یا رب العالمین اسلام اس نہٹ اولی ایڈیجن اسٹ ایڈیجن اسٹ ایڈیجن تو اس پر عمل کیجئے اور اسی پر انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ آج جو بھی بات نے ہوئی اس میں بہتری عطا فرمائے ہم سب کے لیے اور یا رب العالمین جو بھی اس میں اچھائی تھی آپ کے طرف سے تھی اور جو غلطیاں تھی میرے طرف سے تھی اللہ سے دعا گئے ہیں کہ اس غلطیاں کو درگزے کر کے اس کو پرگرام کھول کریں اور ہم سب کے مرہمین کی اس کو عدر عطا فرمائیں اسی نوٹ کے ساتھ آپ کا پرگرام کا اخترام کرتے ہیں زندگی رہی تو آئندہ پرگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیے اسلام علیکم اور رحمت اللہ اور برکاتہ جی علیکم